اسلام علیکم ویلکم ٹوکو گویر ناس فاطمہ آج میں آپ کے ساتھ شرک کرنے جا رہی ہوں رمضان اسپیشل افتار سنیکس ریسپی بہت آسان طریقے سے بند کا تیار ہونے والی آلو بریڈ کی یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی تو چلی بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے چھے بریڈ لیے ہیں تین آلو لیے ہیں آلو کو بائل کر لیا اور اس کا چھلکہ اتار دیا سب سے پہلے اسے راؤنڈ شیپ میں کٹ کر لیں گے آلو سائیڈ میں رکھیں گے آپ کوئی بھی کلاس یا کوئی چھوٹی کٹوری کٹ کر لیں گے اس طریقے سے سارے بریڈ کٹ کر لیں گے اسے بربان نہیں کریں گے اس کا بریڈ کم بنا لیں گے یہ سائیڈ میں رکھیں گے سارے بریڈ راؤنڈ شیپ میں کٹ کر لیے ہیں سائیڈ میں رکھ دیں گے اور شٹفنگ کی تیاری کر لیں گے فرائی پین میں ایک ٹیبل سپون تیل ڈالیں گے تیل گرم ہو گیا اب اس میں آدھا ٹیسپون زیرہ ڈالیں گے اسے ایک منٹ کے لیے تھوڑا ساٹے کر لیں گے اب اس میں دو مہین چوپ کے ہوئی ہری میں چٹ کر دیں گے اسے تھوڑا فرائی کریں گے فلیم میڈیم رکھیں میڈیم پلیم پر اس میں آلو ڈالیں گے آلو میش کر لیں گے اس طرح سے آلو میش کرتے ہیے فرائی کریں گے آدھا ٹیسپون بھونہ پیسہ زیرہ ڈالیں گے آدھا ٹیسپون چاک مسالہ پاورڑر آدھا ٹیسپون کالا نمک آدھا ٹیسپون لالکوٹی مچ اگر آپ کے پاس لالکوٹی مچ نہیں ہے تو پیسی مچ بھی ڈال سکتے ہیں آدھا ٹیسپون نمک آدھا کپ مٹر ہے یہ فروزنگ مٹر ہے اگر آپ کے پاس ہو تو ڈال دیا نہیں تو اسے سکپ کر دیں اب اسی میں شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون مہین چوپ کے ہوئی ہرہ دھنما سبھی چیزوں کا اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سبھی چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہیں اسٹفنگ تیار ہو گئی ہے اب اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے اور نیکس پروسیز پہ چلتے ہیں اب سبھی بریڈ میں اسٹفنگ لگا لیں گے اوپر سے اسے کور کر دیں گے اور اسے پریس کرتے ہوئی سے چپکا لیں گے اس سائیڈ میں رکھ دیں گے اسی طریقے سے سارے بریڈ میں اسٹفنگ بھر لیں گے اب دو چمچ میدہ لیں گے اور اس کا ایک گھول تیار کر لیں گے اسے اچھی طرح سے پھیٹ لیں گے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہیں گھول بن کے تیار ہیں بریڈ کے جو کور نہ نکلی تو اس کا ہم نے بریڈ کرم بنا لیا اب سب سے پہلے اس میں ڈپ کریں گے گھول میں میدے کی اب بریڈ کرم کوٹ کریں گے اسی طریقے سے اوری بریڈ کے پوٹیٹو سنیکس بن کے تیار ہیں تیل گرم ہو گیا میڈیم فلم پر ایک ایک کر کے ڈال دیں گے اسے گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لیں گے خوب اچھا گولڈن کلر آ گیا ہے اب فلم آف کر دیں گے اور نکال لیں گے اسے ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں پر اسے اور بھی اچھا لک دینے کے لیے میں نے ٹومیٹو کیچپ اور پدینے کی پتی کا استعمال کی ہے اگر آپ اس طرح پرزنٹ کر کے افتار پارٹی میں سرف کریں گے تو سب ہی کو یہ بہت پسند آئیں گے ریسپی اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں چینل پر لائیں تو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتی ہوں پھر ایک کو نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ